بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک پنکٹویشن کو لے کے ہے پنکٹویشن میں ہم لوگ کس مارک کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں آج ہم کہا رہے ہیں کوششن مارک کے بارے میں بات کی کوششن مارک جو ہے وہ کیا ہے اور ہم یہ کہاں پہ لگاتے ہیں کیا کنڈیشنز ہے کوششن مارک لگانے کی تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوئی داتی ہوں کوششن مارک کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی سے کوششن کرتے ہیں اس کے اینڈ پہ ہم لوگ کوششن مارک لگاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری فرس میں بات ہو رہی ہے سوال یا فکرے کے آخر پہ یہ نشان استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی سے کوششننگ کر رہے ہیں کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کے سینٹنس کے آخر میں ہم لوگ کوششن مارکہ استعمال کرتے ہیں اب یہ فرسٹ ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں آپ کوئی مزید محلی ہے یہاں پہ ہم اس سوال پوچھ رہے ہیں کیا؟ مجد سے آرہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے؟ انسان کسی سے سوال smallest فرم ہے اس لئے ہم نے ہم سوالا ہے ہم نے یہاں پہ کوشن مارک لگا لیا ہے سنتای ہے ہم نے یہاں پہ پر کرنی سوالی jouze تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہبھی ہمارا BSG companies ہیں ہم نے یہاں پہ کوشن مارک استعمال کیا ہے اب ہمارے 2 ڈی ڈیڈیچن مارک جن نہیں لگایا جاتا ابھی ہم پہلے والی condition میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ سوالیا نشان کب لگاتے ہیں جب بھی ہم کسی طرح کو question کر رہے ہیں تو اس time ہم لوگ جو ہیں وہ question mark استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب second condition میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم لوگوں نے سوالیا نشان کا استعمال نہیں کرنا تو وہ جہاں پہ نہیں کرنا وہ کیا ہے جب ہم کسی سے indirect form میں بات کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ وہاں پہ کوشن ماں کا استعمال نہیں کریں گی جیسے یہاں پہ ایک زامن ہم نے لی ہے یہاں پہ کیا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کہاں جا رہا تھا اس نے اس سے پوچھا تو یہاں پہ کوشن تو ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کوشن ماں کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ انڈائریکٹ فارم ہے ہم آگے چل کے انچہاں در ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بات جو کہنے والا ہے وہ ایز ایز کہہ رہا ہے مطلب جو بات کسی نے کہی ہے جیسے علی سیڈ یہ ہمارا ہے یہ ہمارا جو ہے نا علی سیڈ یہ ہمارا انڈائریکٹ فارم ہو جتی ہے کہ ہم اس کی بات کو اسی طرح سے تھوڑے سے الفاظ چینجز کر دیتے ہیں لیکن معنی اس کا وہی رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹھیک ہے اب یہ جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی ہی آسک می ویر آئی وز گوئن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے انڈائریکٹ ہے کہ ہم جو ہیں کسی بندے کی بات بتا رہے ہیں ایک کہ وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ویر آئی وز گوئن ٹھیک ہے اگر یہ ہی ہوتا ڈائریکٹ کہ علی سیڈ ٹو می ویر آئی وز گوئن تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ہمارا انڈائریکٹ ہم سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ ہی سیڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ انڈائریکٹ فارم آ جائے گی تو انڈائریکٹ فارم کے اندر ہم لوگ ویر آئی وز گوئن کوششن ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوششن مارکہ استعمال نہیں کریں گے یہ ہوگی ہماری سیکنڈ کنڈیشن فرس کنڈیشن میں مارا یہ تھا کہ ہم جہاں پہ بھی کوششن پوچھ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے کوششن مارک لگانا ہے سیکنڈ کنڈیشن کیا تھی کہ جہاں پہ بھی ہماری انڈائریکٹ فارم میں بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوششن ہونے کے باوجود وہاں پہ کوششن مارکہ استعمال نہیں کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ کنڈیشن کی طرف تھرڈ کنڈیشن کیا تھی سوالیاں نشان یعنی کہ پیرنٹیسز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی مشکوک عبارت یا تاریخ لکھنا مقصود ہو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہم تب پیرنٹیسز کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایسی بات کر رہے ہیں مطلب ہم خود شور نہیں ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ دو باتیں کر رہے ہیں اس میں ہم کسی ایک بات کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوگا اس میں ہماری جو مین بات ہے وہ سبجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے دور ہو جاتی ہے دیپارڈ ہو جاتی ہے دوسروں کہتے ہیں پیرنٹیسز اب یہاں پہ ہم ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں ہی وز بار ان نائنٹی سکسٹی یہاں پہ ہم نے کوشن مارک استعمال کیا ہے انڈ ڈائیڈ آفٹر ٹین یورز یہاں پہ ہماری دیکھیں دو باتیں ہیں استعمال ہم نے کی ہیں مشکوک مطلب عبارت آئی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے تاریخ لکھنا مقصود ہو یہاں پہ ہم لوگوں نے نائنٹی سکسٹی کے بعد کوشن مارک استعمال کیا ہے سیکنڈ والے میں دیکھ لیتے ہیں could you stand please تو یہ بھی ہمارا کیا ہے could you stand یہ ہمارا کوشن دیکھیں could you stand ہم ایک اس کو کوشن بھی کہا رہے ہیں اور ساتھ ہم اس کو please بھی کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگ یہاں پہ کیا ہے کہ ہماری دو چیزیں آجاتی ہیں مطلب مشکوک عبارت بن جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کوشن مارک استعمال کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرس پارٹ میں کوشن ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو پلیز بھی کا ریکویسٹ پی کیا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پرنسیس ایک سٹیٹمنٹ بن گئے تو یہاں پہ ہم نے کوششن مارکا استعمال کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے کوششن مارک کی بس یہی کنڈیشنز تھی جہاں پہ ہم لوگ کوششن مارکا استعمال کرتے ہیں ایک تو جب ہم کسی سے کوششن پوچھ رہے ہیں وہاں پہ استعمال کریں گے اور ایک پرنسیس سٹیٹمنٹ کے اندر یعنی کہ جہاں پہ ہم لوگ خود چھوڑ نہیں ہم لوگ دو باتوں کے دو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں ایک ساتھ وہاں پہ ہم لوگ استعمال کریں گے question markہ اور کہاں پہ استعمال نہیں کریں گے جہاں پہ ہم لوگ indirect form میں بات کر رہے ہیں انڈریکٹ سپیچ میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ question ہونے کے باوجود question markہ استعمال نہیں کریں گے question mark کی بس simple سی یہی conditions ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے next punctuation mark کی طرف mark of exclamation ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے لئے یہ والا mark use کرتے ہیں punctuation کے لئے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں mark of exclamation اب یہ کہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی feelings کو کہہ لیں جہاں پہ ہم نے show کرنا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ ہم لوگ یہ use کرتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی feelings کو show کرتے ہیں words کے through ٹھیک ہے ان words کے through ہم لوگ جب show کرتے ہیں اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہرے یا یہ یہ سارے ہمارے وہ ورڈز ہیں جن کے آگے ہم لوگ مارک آف ایکسکلیمیشن یوز کرتے ہیں آج ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے ساتھ میں تو اس کے بارے میں کیا ہے یہ وہ علامت ہے جو کہ خوشی میں یعنی کہ ہم لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا ہے جب تب یا ہم لوگوں نے کوئی خوف کا اظہار کرنا ہے یا کسی خیرت کا اظہار کرنا ہے یا کسی افسوس کا اظہار کرنا ہے یا ہم کسی سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں یا کسی کو حکم دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم لوگ مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کرتے ہیں ابھی ہم سارا خوشی کا اظہار خوف کا اظہار خیرت کا اظہار یا ان سب چیزوں کا اظہار کیسے کرتے ہیں صرف مارک آف ایکسکلیمیشن کے تھرو نہیں بنکہ ہم ورڈز کے تھرو اپنی فیلنگز ان کا اظہار کرتے ہیں اور ان ورڈز کے بعد ہم لوگ مارک آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے کہ ہم لوگ کہاں پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہاں پہ ہم خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہاں پہ افسوس کا کہاں پہ ہم لوگ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ماری فرسٹ اگزامپل ہے وہ ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے مارک آف ایکسکلیمیشن کے استعمال کیا ہے اب یہ مارک آف ایکسکلیمیشن ہم نے کیوں لگایا ہے کیونکہ یہ کیا چیز کو یہ سینٹس ہمیں کیا شو کر رہا ہے یہ ہم لوگوں کو ایک خوف کا اظہار ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس سینٹس سے کلیرلی پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ ایک ایک ایکسکلیمیشن دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے مارک آف ایکسکلیمیشن کو یوز کیا ہے اسی طرح سے ہم سیکنڈ اگزامپل میں دیکھیں گے آلاس ہی ہی ہیز لاسٹ ہیس سن یہاں پہ آلاس ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم مایوس ہو جائیں یا ہم بہت زیاد کے لیے ہم لوگ آلاس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ وہ افسوس کے اظہار کے لیے آلاس کا ورڈ استعمال کیا ہے آلاس مارک آف ایکسکلیمیشن وہ اپنا بیٹا کھو چکا ہے یا اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے ہم اس بات پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا ورڈ یوز کیا ہے آلاس اور آلاس کے بعد ہم لوگوں نے مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کیا ہے اسی طرح سے ہم تھرڈ ایکسامپل کے لیے چلتے ہیں ہرہ ہم لوگ اکثر کرتے ہیں یہ سارے وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کے آگے ہم لوگ مارک آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں اور یہ کون سے ورڈ ہیں جن کے طرح ہم اپنی فیلنگز کو شو کرتے ہیں اب یہ ہرہ ہرہ یعنی کہ یہ خوشی کا اظہار ہے we have won the match کہ ہم لوگ میچ جیت گئے ہیں تو یہ کیا ہے خوشی کا اظہار ہے اس لیے ہاں پہ ہم نے ہرہ لکھا اور ہرہ کے بعد ہم نے مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کیا ہے اب اسی طرح سے ہم نیکس والی ایکسامل میں دیکھیں گے اوہ اللہ بلیس می اب یہاں پہ کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا یوز کر رہے ہیں ایکسکلیمیشن مارک یعنی کہ جب ہم کسی سے ارتجاہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو کیا ہے دعا کر رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے اوہ اللہ اس کے بعد ہم نے مارک آف ایکسکلیمیشن یوز کیا ہے بلیس می اسی طرح سے ہم اپنی لاسٹ ایکسامل دیکھیں گے وہ کیا ہے وارٹ ای بیوٹیفل سین یہاں پہ ہم لوگ ایک بیوٹیفل سین کو دیکھ کے ہیران ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہیران ہونے کے بعد ہم اس کو دیکھ کے اگرم سے کہہ رہے ہیں ہمارا موں سے نکلیا وارٹ ای بیوٹیفل سین تو وارٹ ای بیوٹیفل سین کے بعد ہم لوگوں نے یہ مارک آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا ہماری ایک ایزامپلز میں ایک ایزامپل ہم نے ہوف کے اظہار کیلئے ہے وہاں پہ ہم نے مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کیا ہے ایک اے نرام اپنے افسوس کے اظہار کر رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے الاس کا ورڈیوز کر کے آگے مارک آف ایکسکلیمیشن یوز کیا اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہے جہاں پہ ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے وہاں پہ ہم نے ہرہ ہرہ کے بعد ہم نے مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کیا ہے اس کے بعد جب ہم ایک دعا کر رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے لکھا ہے اوہ اللہ آگے ہم نے مارک آف ایکسکلیمیشن استعمال کیا ہے اور اسی طرح سے لاسٹ ہمارا ہے جہاں پہ ہم ہیران ہو گئے ہیں ایک دم سے ہم سین دیکھے نا مطلب ہیران سے رہ گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے what a beautiful scene ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہم نے ایکس مارک اور ایکسکرمیشن استعمال دی یہاں ہم کہتے ہیں what a beautiful performance ہم کسی کا ٹیسٹ دیکھے مطلب ایک ٹیچر کسی بچے کا ٹیسٹ دیکھے ایک دم بندہ ہیران ہو جتا ہے کہ بچہ ایک دم سے مارکس لیا ہے تو ہم کہتے ہیں what a beautiful performance تو وہاں پہ بھی ہم لوگ لکھ کے آگے ایکسکرمیشن مارک کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا مارک آف ایکسکرمیشن یہ بہت ہی سیمپل تھا آج کے لیکچر ہمارا question mark اور mark آف ایکسکرمیشن کو لے کے تھا اور یہ دونوں کے بہت ہی سیمپل سے رول تھے بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہاں پہ ایک میں آپ نے question کے آگے لگانا ہے question mark اور دوسرے میں آپ نے ہاں پہ صرف جہاں پہ آپ کی feelings کا اظہار ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے mark آف ایکسکرمیشن جو ہے وہ لگا کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے تو یہ ہمارا آج کے topic complete ہو گیا ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں باقی کے punctuation marks کے بارے میں سمجھنے کے لیے میری next video ضرور watch کریے گا thank you so much اللہ حافظ